صدارتی الیکشن خریب آتے ہی سیاسی حل چل حکومتی اتحاد کے مشترکہ امیدوار عاصف علی زرداری اور سنی اتحاد کے نامزد امیدوار محمود خان اچکزہی آمنے سامنے وزیراعظم شہباز شریف نے آج اتحادی ارکان قومی اسمبلی کو عشائیہ پر بلالیا عشائیہ ایوان وزیراعظم میں دیا جائے گا تمام اتحادی جماعتوں کے ارکان شریک ہوں گی صدارتی الیکشن پر لاحے عمل تیہ کیا جائے گا امکی امکا وفت عشائیہ میں شرکت سے پہلے وزیراعظم سے ملاقات کرے گا کابینہ سازی سے متعلق حتمی تجاویز پیش کی جائیں گی صدارتی امیدوار عاصف علی زرداری پاکستانی سیاست کے گیم چینجر سیاسی رواداری پر مفاہمت کے بادشاہ کہلائے دوہزار آٹھ میں صدارتی حدہ سنبھالات و تمام اختیارات اٹھاروی ترمیم سے وزیراعظم اور سلوبوں کو منتقل کر دیئے اٹھارہ دسمبر انیس سو ستاسی کو سابق وزیراعظم محترمہ بینظر بھٹو سے شادے کی پانچ بار رکنیں قومی اسمبلی منتقل ہوئے عاصف زرداری ایوان بالا کے رکن بھی رہ چکے نمبر گیم کے اعتبار سے صدارتی الیکشن میں جیت یقینی صدارتی الیکشن کے لیے الیکٹورل کالج میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اور چاروں صبائی اسمبلیاں شامل قومی اسمبلی اور سینٹ کے ہر رکن کا ایک ووٹ گنا جائے گا صبائی اسمبلیوں میں ووٹوں کا شمار فارمولے کے تحت ہوگا صبائی اسمبلیوں کے لیے مرتب فارمولے کے تحت امیدبار کے حاصل کردہ ووٹوں کو سب سے چھوٹی یعنی بلوچستان اسمبلی کی مجموعی نشستوں سے ضرب دے کر متعلقہ صبائی اسمبلی کی مجموعی نشستوں سے تقسیم کیا جائے گا صدر کا انتخاب کفیہ رائے شماری سے ہوگا منتخب صدر مملکت سے چیف جسٹس آف پاکستان حل پلیں گے ناو تاریخ کو پریزیڈنشل الیکشن ہونے جا رہا ہے عاصف علی زرداری صاحب بھاری اکثریت سے دوسری مرتبہ صدر بننے کیلئے جا رہے ہیں پریزیڈنشل کے بعد چار اصوبوں کے گورنر جو ہیں وہ اپوائنٹ کیا جائیں گے مولانا فضل احمان بقول ان کا منڈیٹ خیبر پخواہ میں جو ہے وہ چینہ گیا واقعی جو سی ایم ہیں انہوں نے اپنا وہی رویہ وہی رویش جو کہ ایک ٹائگر فورس والی ہے اس کو نہیں بدلا عاصف علی زرداری بھاری اکثریت سے دوسری بار صدر بنیں گے فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ صدارت کے لیے ہمارے پاس نمبر ضرورت سے زیادہ صدارتی الیکشن کے بعد چار اصوبوں کے گورنر لگائے جائیں گے مولانا فضل احمان کے انتخابی نتائج ور اعتراضات کے حوالے سے کہا کہ پی ٹی آئی نے مولانا کا منڈیٹ چھینا وہ انہی کے ساتھ بیٹھے ہیں وزر اعلیٰ خبر پخواہ نے ٹائگر فورس والی رویش نہیں بدلی پیپس پارٹی کی صدارتی الیکشن کا نتیجہ آنے کے بعد لاہور میں جشن پتا کی تیاریاں پنجاب بھر سے جیالے چیرنگ کروس مال روڈ پر جمع ہوں گے مقصوص نشستوں پر حلف روکنے کے حکم امتنا میں تیرہ مارچ تک توسی ایڈیشنل ایٹرنی جنرل کی ایٹرنی جنرل کی ادم موجود کی پر محلت کی استعداء منظور پشاور ہائی کورٹ کے پانچ اکنی لاجر بینچ نے سمات کی عدالت کی تمام فریکین کو تیرہ مارچ کو مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت دوسرے کیس میں پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو انتخابی نتائج کی دستاویزات دینے کا حکم جسٹس شکیل احمد اور جسٹس سید ارشد علی نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواستوں پر سمات کی چیمین سنی اتحاد کانسل حامد رزا نے مقصوص نشستیں نہ ملنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا وزیراعلا خیبر پکتوخواہ علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دینے کا ٹرائل کورٹ کا حکم قل ادم قرار سیشن کورٹ اسلام آباد میں اسلحہ اور شراب برامدگی کیس کی سمات جسٹ شاروخ ارجمن نے علی امین گنڈاپور کی حاضی سے استثناء کی درخواست منظور کر لی عدالت نے کیس واپس ٹرائل کورٹ کو بھجواتے ہوئے سمات چودہ مارچ تک ملتوی کر دی نواز شریف کے صاحب ذاتوں کے تین ریفنسز میں وارنٹ گرفتاری معتل حسن نواز اور حسین نواز کی درخواستوں پر احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا وکیل نے عدالت کو بتایا دونوں ملزم بارہ مارچ کو پیش ہونا چاہتے ہیں نئے پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر وارنٹ گرفتاری معتل نہیں ہو سکتے ملزموں کو عدالت پیش ہونے کا موقع دیا جائے ایون فیلڈ، فلیکشپ اور الازیزیا ریفرنس میں درخواستیں دائر کی گئے بھٹو ریفرنس پر عدالت نے اپنی غلطی تسلیم کر لی وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے چاوالس سال بعد تاریخی فیصلہ دیا سب زلفقار علی بھٹو کی شہادت کو عداتی قتل مانتے تھے سپریم کورٹ نے اس کی تصدیق کر دی نصار خوڑو نے کہا کہ زلفقار علی بھٹو واپس نہیں آسکتے لیکن عدالتی رائے سے ہمارے موقع کی تائید ہو گئی سپریم جوڈی شریح نے اپنی غلطی مانی ہے کہ ایک بے گناہ کو فیئر ٹرائل نہیں ملا واپس نہیں آسکتا لیکن ہمارے موقع کی تائید ہوئی ہے کہ بھٹو صاحب بے گناہ تھا دندھ حکومت کا بائیس سرہ پچاس کروڑ روپے کے رمضان پیکج کا اعلان صوبہ کی ساٹھ پیسد آبادی کو پانچ ہزار روپے نقد دینے کی منظوری وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں کم آمدنی والے پینتالیس لاکھ خاندانوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا وزیرالہ سندھ کی سہر و افتار کے عوقات میں لوٹ شیڈنگ نہ کرنے کی ہدایت مراد علی شاہ سے ایرانی سفیر کی ملاقات رضا امیری نے اہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی دو طرف تعلقات اور تجارتی امور پر تبادہ خیال گوادر سے زاہدان تک ریل بے لائن منصوبے پر بات چی وزیرالہ پنجاب نے کابینہ کی پہلی بیٹھک آج طلب کر لی اجلاس میں نگے بان پیکج کی منظوری دی جائے گی امن و امان لیجسلیٹیو بزنس اور پائنانس انڈیویلپمنٹ کی قائمہ کمیٹیوں کے بارے لاحامل تیہ کیا جائے گا مریم نواز کا ہائی ایڈوکیشن سکالرشپ اور آئی پیڈ سکیم کا جائزہ آئی پیڈ لیپ ٹاپ سکیم کے لیے طلبہ سروے کرانے کا حکم رمضان نگے بان پیکج کی کڑی نگرانی کے لیے مونیٹرنگ ٹیم میں تشکیل وزیرالہ پنجاب آج سرگودہ کا دورہ بھی کریں گی مریم نواز سے اے ایس پی شہر بانو نکوی کی ملاقات وزیرالہ پنجاب نے اچھرا واقعے پر جرت کا مظاہرہ کرنے پر شاہباش دی پنجاب کا بی نارکان کے محکموں کا نوٹیفیکشن جاری مجتبہ شجاو رحمان وزیر خزانہ مریم اورنگزیب کا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ انبارمنٹ فورسٹ کا کلمدان عظمہ بخاری انفارمیشن اینڈ کلچر سلمان رفیق محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کے وزیر خاجہ امران عزیر کو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا کلمدان ملا بلال یاسین خوراک تاہر خلیل سندھو ہیومن رائٹس کے وزیر جوزی شافہ حسین کو انڈسٹریز فیصل ایوب کو کھیل کی وزارت مل گئی رمیش سنگھ اروڑا اقلیتی امور عاشق حسین کرمانی وزیر زرعات مکرر قازم پیرزادہ آپ پاشی اور رانہ سکندر حیات کو پرائمری ایڈوکیشن کی وزارت ملی وزیراعلا بلوچستان کا سلاب سے متاثرہ علاقوں کی بہالی کے منصوبوں میں تاخیر پر ایکشن فورن فنڈڈ پروجیکٹس میں تاخیر کے مرتقب افسران کو معاتل کرنے کی ہدایت میسر فراز بگٹی کا دس روز میں منصوبوں پر کام شروع کرنے کا حکم اجلاس قطاب میں کہا ورلڈ بینک کے جانب سے چار سو ملین ڈالر کے منصوبے پر فوری کام شروع کیا جائے دو ہزار بائیس کے سلاب سے متاثرہ ازلا میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار گھروں کی تعمیر کی جائے گی بلوچستان اسمبلی کا اجلاس کل دن گیارہ بجے طلب قیبر پختنخواہ میں موروسی سیاست ختم کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے سبائی کابینہ میں سینر رہنماؤں کے قریبی عزیزوں کو نوازا گیا اسد کیسر کے بھائی آقب اللہ شہرام ترکی کے بھائی فیصل ترکی وزیر بن گئے عمر ایوب کے چچازاد عرشد ایوب پیر نورالحق قادری کے بھتیجے ادنان قادری بھی کابینہ میں شامل شیر افضل مروت کے بھائی خالد لطیف کو موون مقرر کیا گیا سیاست میں دو قسم کی تقسیم پیدا ہو چکی ایک گروپ مفاہمت دوسرا عدم استحقام چاہتا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی میڈیا سے گفتگو بولے کے ماشرے میں رواداری اور سیاسی ڈیالوگ کا کلچر پیدا کیا جائے خواہش ہے کتب میلے سش سے رہے نواجبانوں کے ہاتھ میں کتاب کا ہونا مضبط کلچر پیدا کرتا ہے سوچ کا اقتلاف بڑھ جائے تو ذاتی اناد بن جاتا ہے انفریکسٹر کی کمی سے بے روزگاری بڑھتی ہے دنیا چاند پر پہنچ گئی اور ہم پانی کی بات کر رہے ہیں ایمکیم پاکستان کے رہنوا مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں جہاں لائن نہیں وہاں رمزان میں ٹینکر سے پانی دینے کی اقین دہانی کرائی گئی بیس پچیس ہزار تنخواہ والا شہری پانی کیسے خریدے گا ہم وارٹر کورپریشن اور بلدیاتی دالوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی پانی چوری کر رہا ہے یا کروا رہا ہوگا اس کے سامنے کھڑے ہوں گے آپ نے کسی بھی نگران گورنمنٹ سے زیادہ وقت گزارا وہ دھورا کام چھوڑ کے آئے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ واقعی آپ نے کانٹریبیوٹ کیا ہے کام سارے دھورے ہوتے ہیں ہم وقت کے قید میں ہیں اور ہمارے پاس کوئی لا محدود وقت نہیں ہے کسی مغل بادشاہ کی طرح جب تک حیات ہیں تو حاکم ہیں الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں لیکن جب نتائج پہ اتراز ہوا آپ نے بھی الیکشن کمیشن کا دفاع کیا ہم نے الیکشن کے نتائج کا دفاع نہیں کیا ہم نے الیکشن کا جو پروسس ہے اس کی سینکٹیٹی کا دفاع کیا الیکشن کمیشن کا نہیں انتخابی عمل کا دفاع کیا نگران حکومت کو آرمی چیف کی مکمل حمایت حاصل رہی نواز شریف کو عدالت نے ریلیف دیا سابق نگران وزیراعظم انبار الحق کاکڑ کا سبک دوشی کے بعد پہلا خصوصی انٹرویو سنو سپیشل حبیب اکرم کے ساتھ میں آج شام سات بچ کر تین منٹ پر نشر ہوگا عوام ہو با اختیار اور ذمہ داروں کا ہو احتساب سوچنا ضروری ہے ان سوالات پر آئیے سوچتے ہیں اور مل کر کھوچتے ہیں جوابات فکری مقالمے پر مبنی گرانڈ ڈیبیٹ سیاست اور ریاست پاکستانی قوم ملک اور سلطنت کو سیاسے استحقام دینے اور اسے حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست بنانے کے لیے ایک کیسا نظام ہو عوام کے ذہنوں میں موجود اس سوال کا جواب دینے کے لیے سنو نیوز نے سیاست اور ریاست کے نام سے گرانڈ ڈیبیٹ کا آغاز کیا ہے چوٹی کے سیاستدان تجزیہ کار اور ماہرین موجودہ نظام کے حوالے سے اپنی آرہ دیں گے نوجوانوں کو ملیں گے ان کے چپ تیز سوالوں کے جواب ناظرین یہ خصوصی پروگرام آج سے اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر دیکھ سکیں گے چیف جسس بوچستان نئی مختر افغان کے عزاز میں فل کوٹ الودائی ریفرنس ساتھی ججز اور سینئر مکلا کی بڑی تعداد کی شرکت چیف جسس لاہور ہائی کوٹ محمد امیر بھٹی آج رچار ہو جائیں گے عزاز میں الودائی تقریب آج ہوگی نامزد چیف جسس لاہور ہائی کوٹ ملک شہزاد احمد فان سمیت جیڈیشل افسر چریک ہوں گے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی ہنڈر انڈیکس میں دو سو پہ چھتر پوائنٹس کے گراوٹ پینسٹ ہزار تین سو اکھیاسی کی سطح پر ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر دو سو اناسی روپے پینسی پیسے پر برقرار سونا ساڑھے ستائیس روپے ساڑھے ستائیس سو روپے مہنگا پیٹولا قیمت دو لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو پچاس روپے ہو گئے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقبامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی